موسیقی آج کچھ ہماری ٹوپک ہے وہ ہے انگریزی خطبات علامہ اقبال کے فکر فلسفہ کا ایک اہم ماخص ان کے انگریزی خطبات ہیں بحث کریں یہ موسٹ انپورٹن کسٹن ہے کہ علامہ اقبال کے انگریزی خطبات کے نام لکھیں یا اس کے حوالے سے بحث کریں یہ جتنے پوائنٹس میں آپ کو بتانے لگیوں آپ اس میں انکلوٹ کریں گے سب سے پہلے انگریزی خطبات علامہ اقبال کے افکار و تصورات کا ایک شہندار اور شاہکار مجموعہ ہے اس میں دور جزید کے اہم تحیم افکار اور نظریات کا اسلامی نکتہ نظر سے بیان ہے اور اسلامی حکمت کا اہم مثال کا مغربی افکار و تصورات کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے علامہ اقبال کے انگریزی خطبات کی مجموعہ کا نام یہ ہے جبکہ سید نظری نیازی نے اس کا ترجمہ تشکیل جدید اللہ حادل اسلامیہ کے نام سے کیا ہے نظری نیازی نے ان حطبات کے انوانات کا ترجمہ اس طرح کیا ہے نمبر 1 علم اور مذہبی مشاہدات نمبر 2 مذہبی مشاہدات کا فلسفانہ میعہ نمبر 3 ذات الہیہ کا تصور اور حقیقت دعا نمبر 4 خودی جبرو قدر اور حیات بادل موت نمبر 5 اسلامی ثقافت کی روح نمبر 6 الاجتحاد فلسلام نمبر 7 کیا مذہب کا امکان ہے ان حطبات سے پہلے ایک بار نے ایک مختصر دباجر میں تحرے کیا ہے جس میں ان حطبات کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور حطبات کا نچوڑ بھی ہے قوال مجید کا رجحان زیادہ تر اس طرف ہے کہ فکر کے بجائے عمل پر زور دیا جائے یوں بھی بعض طبعہ میں گزرتاً یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ واردار تباطن کی اس مخصوص نوکو جو مذہب کے لئے ایمان اور حقین کا آخری سہارا ہے ویسے ہی اپنے تجربے میں لائیں جیسے زندگی کے دوسرے احوال اور اس کائنات کو جسے ہم اپنے آپ سے بیگانا پاتے ہیں اپنے اندر جذب کر لیں رہا اہد حاضر کا انسان سوئی سے محسوس یعنی اس قسم کی فکر کی عادت ہوگی ہے جس کا تعلق اشیاء اور حوادث کی دنیا سے ہے اور وہ یہ عادت ہے جس کی اسلام نے اور نہیں تو اپنے تحصیبی نشنما کے تدائی ادوار میں حمایت کی لہٰذا وہ ان واردات کا اور بھی اہل نہیں رہا بلکہ انہیں شک و شبع کی نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ انہیں وہم الالتباز کی پوری پوری گنجائش ہے صحیح تقسیم کی سلسلہ حیرت اصوف نے تو بے شک ہم مسلمانوں میں مذہبی احوال و واردات کی تشکیل اور اہنمائی میں بڑی قابل قدر خدمات سے انجام دی ہیں قرآن مجید میں اشاد ہے اس آیت کا ترجمہ اس بات کی نشاندہ ہی کہتا ہے کہ جس حیاتی وحدت کی طرف ہے اگر آج اسے تجربی ملایا جائے تو کسی ایسے منحاج کی ضرورت ہوگی جو عضواتی اعتبار سے تو زیادہ سخت یعنی شدید بدنی ریاست کا طالب نہ ہو مگر نفسیاتی اعتبار سے اس ذہن کے قریب تر ہے جو گویا محسوس کا خوگر ہو چکا ہے تاکہ وہ اسے بہ آسانی قبول کر لے لیکن پھر جب تک ایسا کوئی منحاج میں تشکل نہیں ہو جاتا یہ مطالبہ کیا غلط ہے مذہب کی بدولت ہمیں جس قسم کا علم حاصل ہوتا ہے اسے سائنس کی زبان میں سمجھا جائیں میں نے اسلام کی روایت فکر الحضاء ان ترکیات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو علم انسانی کے مختلف شعبوں میں حال میں ہی رنما ہوئی الحیات اسلامی کی تشکیل جدید سے ایک حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے یوں بھی یہ وقت اس طرح کے کسی کام کے لئے بڑا سامد ہے قدیم دباعت نے خود ہی اپنی بنیادوں کی تنقید کرنا شروع کر دی لہٰذا جس قسم کی مادیت ابتدار اس کے لئے ناگزید ہی بڑی تیزی سے ناپید ہو رہی ہے اور وہ دن دور نہیں کہ جب مذہب اور سائنس میں ایسی ایسی ہم آہنگیوں کا انکشاف ہوگا جو سردست ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے باہن ہمیں باہنما یاد اکنشائے کہ فلسفانہ غورت و فکر میں قطات کوئی چیز نہیں جیسے جیسے جہاں علم ہمارا قدم آگے بڑھاتا ہے فکر کے لئے نئے نئے راست کھل جاتے ہیں تشکیل جدید میں شابل خطبات میں اگر سب سے پہلے خطبے کا ہم بغور مطالعہ کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطبے کا اصل عنوان knowledge and religious experience ہے سید نظیر نیازی نے اس کا ترجمہ علم اور مذہب مشاہدات کی عنوان سے کیا ہے چونکہ اس خطبے کی اساسی باتیں نمائع کرنا ہی ہمارا مقصود ہے اس لئے ہم تفصیل کے بجائے اقتصار اختیار کریں گے اس خطبے میں علامہ اقبال نے باطنی مشاہدات کو علمی اور فلسفانہ نکتہ نظر سے دیکھنے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے علامہ کا خیال ہے کہ یہ کارنات اس کی تمام اشیاء کے ساتھ انسان اور انسانی خصائص کا قیدار اصل موضوع ہے نیکسٹین تشکیل جدید کی دوسری خطبے میں علامہ اقبال کے مذہبی مشاہدات کا سائنس فکر اور علمی میار سے بحث کی ہے اس خطبے میں علامہ نے مذہب کی اندھوری مشاہدات یعنی بادنی کیفیت کو کارنات کے ذاہی حقائق کے ساتھ رفت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے عسرہ خطبہ ذاتِ الٰہی کا تصور اور حقیقتِ دعا جیسا کہ نوان سے ظاہر ہے اس خطبے میں علامہ نے حقیقتِ دعا کی اہمیت پر اشنی لالی ہے علامہ نے علمِ الٰہی پر بحث کرتے ہوئے مختلف نظریوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے ناممکن کو نامکمل ہونے کا ثبوت دیا ہے اجتماعی اور انفرادی زنگی سے بھی ہلکی بلکی بحث کی ہے چوتھا خطبہ چوتھے خطبے میں خودی کی بحث علامہ اقبال نے قرآن حکیم کی حوالے سے شروع کی ہے قرآن نے انسان کی یقتائی پر بڑے ہی سادہ اور محسن انداز میں زور دیا ہے پھر اسلامی فلسفہ یونانی فلسفے کے بحث میں بتایا ہے حکمہ اسلام یونانی فلسفے کے زیرے اثر تھے جبرو قدر کا آغاز بھی قرآن کریم کے حوالوں سے کیا ہے یہاں اس پینگلرز کی نفسی خودی کا نظریہ بھی بیان کیا ہے علامہ اقبال کے یہاں یہ خیال تصور کیا جاتا ہے کہ اثر حاضر میں حیات بادل موت کا مسئل سب سے زیادہ اہم ہے پانچھا خطبہ پانچھے خطبے میں اسلامی ثقافت کی روح کو موضوع بحث بنایا ہے اس خطبے کا آغاز ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکت سے کیا گیا ہے پھر نبوت شعور نبوت اور صوفیانہ کے دار پر بحث کرنے سے دنیا کے بڑے بڑے اور قدیم نظام حائے فلسفہ کی بحث کرتے ہو یہ بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جدید اور قدیم کے درمیان ایک واسطہ ہے آپ کا تعلق وحی کے ذریعے قدیم سے بھی ہے اور جدید سے بھی ہے چھتے خطبے کا مرکزی خیال اسلامی فقہ میں اجتہات کی ضرورت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا ہوئے قوانین کا نام فقہ ہے اس کو زمانے کی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کو اجتہات کہتے ہیں علامہ نے ماضی میں اسلام اور مسلمانوں کی مدنی اور سیاسی کامیابی کو فقہ کی اس مجدانہ کوششوں کا مرہون منت کرا دیا ہے ساتھویں خطبہ ساتھویں خطبے کا عنوان کیا مذہب کا امکان ہے اس خطبے کا آغاز کرتے ہوئے اکلام اقبال نے مذہبی زندگی کو تین ادوار میں تقسیم کیا ہے ان ادوار کا نام ایمان فکر اور عرفان حقیقت بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ سائنس کی موجودہ نظریات اور افقاد اور اسلام نے بہت مدد پہلے بڑی تفسیر سے بیش کر دیئے تھے ان خطبات کی نوعیت علمی اور فلسفانہ ہے مگر ان کا پسے منظر مذہبی اور سیاسی ہے اس لئے پروفیسر بکار لکھتے ہیں کہ علامہ مصوف مسلمانوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کی قدر و قیمت اور شاندار ماضی سے رشناس کرانا چاہتے تھے تاکہ عید حاضر کے مسلمان اپنے اصلاف کے ذریعے کا ناموں سے آگاہ ہو کر اپنے مستقبل کو تابناک بنا سکیں علامہ اقبال ایک حکیم اور قوم کے نفس شناس تھے اس لئے ملت اسلامیہ میں جو اقاعدہ نظریات کا فساد اور انتشار پیدا ہو گیا تھا اس سے ختم کرنے اور تشکیل جدید کے لئے علامہ اقبال قوم کو پیر سے قرآن اور قرآن کی علمگیر اصول و قبلات اپناہ لینے کی تلقین کرتے ہیں اسلام علامہ کے نزدی زندگی کے احساسی رجحنات کا حامل اور انسانی زندگی کے ارتقاء کا لا مدلہی سلسلہ ہے اس سے مسلم فکر عمر سے مسلسل حرارت کی ضرورت ہے متسر یہ کہ اسلامی نے زیادہ افقار کے تشکیل جدید اور ملت اسلامیہ میں ایک نیت تڑپ پیدا کرنے اور سائنسی کاملات اور مذہبی اقدار میں ہمانگی پیدا کرنے میں ان حدبات کی خاص اہمیت ہے جسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ تمام کے تمام پوائنٹس اس کوسٹن میں سے شامل ہوں گے